اوز باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومقفیراتہ وجنت الحلالہ ودوزخت الحرامہ رو اسلامیک انفو کی طرف سے میں اب سب لوگوں کو حشامدید کہتا ہوں کیا بدعا بھی اپنا اثر رکھتی ہے جس طرح سے دعا ضائع نہیں جاتی تو کیا بدعا بھی ضائع نہیں جاتی اور بدعا سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے اور کیا غصے میں کہیں گے الفاظ یا غصے میں دی گئی بدعا بھی آپ کے لئے اثر رکھتی ہے بہت ساری ماں آج کل دیکھنے میں آتا ہے بچے بتمیزی کر رہے ہیں یا شور کر رہے ہیں تو ماں بھی پورا دن کام کر کے تھکی ہوتی ہیں تو غصے میں اس کے موں سے کچھ بدعا الفاظ نکل جاتے ہیں یا کچھ بھرے الفاظ نکل جاتے ہیں تو کیا وہ الفاظ وہ بدعا بھی بچوں پر اثر کر سکتی ہیں تو عزیز دوستو آج کی حصوصی ویڈیو اسی ٹاپک پر بنائی گئی ہے کہ بدعا کیا ہے اس کی پہچان کیا ہے اور اس کا علاج کیسے کیا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماز رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حصوصی ہدایت دی کہ مظلوم کی بدعا سے ڈرتے رہنا کہ اللہ اور اس کی بدعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا تو عزیز دوستو اس روایت سے چیز پتا چلی کہ بدعا اپنا اثر رکھتی ہیں اور یہ بڑی ہی حترناک چیز ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کسی انسان پر بدعا لگی ہو یا بدعا کا اثر ہو تو اس کی کیا نشانیاں کیا علامات ہیں تو سب سے پہلے اس انسان کے دل میں بہت زیادہ بے سکونی ہو جائے گی پیسہ بھی ہے کام بھی اچھا چل رہا ہے لیکن دل میں سکون نہیں ہے کام میں دل نہ لگنا یعنی کہ آپ کا کام تو ٹھیک جا رہا ہے آپ کو آتا بھی ہے لیکن آپ کا کام میں دل نہ لگے بدصورت ہو جانا چہرے پہ بدصورتی آ جانا چہرہ حرام ہو جانا یا پچانک سے آپ کا جسم بےہدہ ہو جانا یعنی موٹا ہو جانا یا بہت زیادہ کمزور ہو جانا عزیز دوستو یاد رکھیں جس طرح سے دعا زیادہ نہیں جاتی بلکل اسی طرح سے بدعا بھی زیادہ نہیں جاتی تو کیا کسی ماں کی بدعا بھی بچوں کو لگ سکتی ہے تو اس کی صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک صاحب تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے ان کی والدہ آئیں اور انہیں پکارنا شروع کیا لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا کیونکہ وہ اسی سوچ میں گم تھے کہ نماز پڑھوں یا ماں کو جواب دوں اتنے میں غصے میں ماں نے انہیں بدعا دی کہ اے اللہ اسے تب تک موت نہ آئے جب تک کسی بدکار عورت کا مو نہ دیکھ لے وہ انسان زیادہ تر اپنی عبادت خانے میں ہی موجود رہتا تھا اور اسی کے قریب ایک عورت اپنی بکریاں چراتی تھی ایک دن وہ عورت اس مرد کے پاس آئی اور اس سے گفتگو کرنا چاہی لیکن انہوں نے مو پھیل لیا پھر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی اور اپنے جسم پہ کابو نہ رکھ پائی اور آخر کار کچھ عرصے کے بعد اس کو لڑکا پیدا ہوا اس عورت نے اس بچے کا الزام اس مرد پہ قرار دے دیا جس نے اس کی طرف سے مو پھیل لیا قوم کے لوگ آپس میں جمع ہو گئے اور اس کے گھر کو اس کی عبادتگاہ کو آگ لگا دی اتنے میں اس شخص نے وضو کیا نماز پڑھ کر اس لڑکے کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ بتا تیرا باپ کون ہے بچہ اللہ کے حکم سے بول پڑا اور کہا کہ فلان چرواہا میرا باپ ہے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے لئے سونے کی عبادتگاہ بنا کے دیں گے لیکن انہوں نے کہا میرا گھر تو مٹی سے ہی بنے گا تو عزیز دوستو اس روایت سے چیز پتا چلی کہ ماں کی بدعوہ بھی بچوں پر اثر کر سکتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے پر بدعوہ کا اثر موجود ہو تو یہ اثر کیسے ختم کر سکتا ہے سب سے پہلے تو وہ انسان اس شخص سے معافی مانگ لے جس کی بدعوہ اس کو لگی ہے اگر وہ معافی نہیں مانگ سکتا یا نہیں پتا کہ کس کی بدعوہ لگی ہے تو سب سے پہلے وہ اللہ پاک سے معافی مانگنا شروع کر دیں یعنی استقفار کا وظیفہ شروع کر دیں دن رات جہاں تک ہو سکے استقفر اللہ استقفر اللہ پڑھتا رہے اور اللہ کی راہ میں اللہ کے لوگوں کے لئے صدقہ دیتا رہے اور جہاں تک ہو سکے غریب لوگوں میں کھانا ضرور تقسیم کریں انشاءاللہ با حکم حدا اللہ پاک کی رضا سے اللہ پاک کے حکم سے اس کی بدعوہ حتم ہو جائے گی عزیز دوستو یاند رکھیں بدعوہ کسی بھی انسان کے کسی بھی انسان پر اپنا اثر رکھ سکتی ہے تو کوشش کریں کہ کبھی بھی کسی انسان کو بدعوہ نہ دیں عزیز دوستو اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی کوئی پریشانی کوئی مسئبت کوئی ٹینشن دور ہوگی تو اس کا ثباب بھی آپ کو ضرور ملے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحمت اتا فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت اتا فرمائے آمین اللہ حافظ اے مالکم اللہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توصل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے انگردے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما مقروضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے اللہ اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس قدر ان پر مسائب اور علام ہیں اے مالکم اللہ اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک جو ان پر مسائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں اے مالک تو اپنا حاص فضل اور اپنا کرم فرما ان کی اس آزمائش کو اس امتحان کے اندر ان کو کامیار فرما ان کی اس آزمائش کو دور فرما اے مالکم اللہ اپنا کرم فرما ان کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالکم گنگار سے اکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی حمدی ہیں تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تم سے دعا مانگتے ہیں اے مالکم کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالکم ملک پاکستان کو اجتحکام عطا فرما ملک پاکستان کی سہادوں کی خیر فرما ملک پاکستان کی سہادوں پر پیرا دینے والے نوجوانوں کو الہوالعرامین حمد اور حوصلہ عطا فرما ملک پاکستان اور دنیا کی اندر اسلامی ملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں اے مالکم ان کو شرم و حیاء عطا فرما اے مالکم ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور حمد عطا فرما اے مالکم اللہ اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالکم ملک کشمیر کی سلامتی کے لیے ہنکہ حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما اللہم ربنا تکبل منا انکا انتا السمیع العریب و تب علینا یا مولانا انکا انتا التباب الرحیب مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں مت پوچھئے کہ کیا ہے سفورز کی بنگا اےuna کی구 فکر گنگا سفورز کی وقت سفورز کی انزل سفورز کی وقت اے 돌 وقت شکریہ سفورز کی یں سفورز spans